بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضاہیں میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا لام کیونکہ آج ہے ہمارا ایت سپیشل شو تاروں سے کریں باتیں میرے آج کے پہلے بہمان پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کی شان وان این اونلی ووکس آفیس کنگ ہمارا سعید اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شوک و چنچل اور ہر دل عزیز نیلام منیر اور نیلام کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں ووالسٹائل اکٹریس اور سنگر فرحان امکسود اور فرحانہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویژی بیٹی ناسیم بے کی سمائیو سعید صاحب سب سے پہلے تو اید مبارک اید مبارک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اید مبارک خیر مبارک اور نیلام کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی لوگوں کو بہت بہت اید مبارک مطلب نیلام کے ترجمان آپ کب سے بنے رہے ہیں وہ ایک دیل کی ہے کچھ دیر پہلے وہ ام نے ایک دیل کی ہے اچھا یہ یاسر نواز جانتا ہے اچھا یہ دیل کسی ڈھیل کی وجہ سے تو نہیں رہی ہے مجھے تو کبھی ڈھیل ملی نہیں آپ کو جو سب کو پتا ہے سامینہ جی کو جانتا ہے وہی نا کبھی نہیں دے سکتی وہی نہیں سکتا تو کھا تم ڈھیل پھر بغیر ڈھیل کے ہوئی ہے مطلب نیا پاکستان بن سکتا ہے مگر آپ کو ڈھیل نہیں مل سکتی تو زیادہ سکتی ہوگی ہے بلکہ اچھا تو پھر یہ بتائیے ان کی طرف کی اید تو آپ نے دے دی ٹھیک ہے ایدی بھی ملے گی ہمیں کیوں نہیں بچوں کو بلائے نا یہ بچی ہے چھپپن ساوالا وہ تو میں بھی ہوں پر بچے میں سچی بتا لیوں آپ کو یہ چاچا تھوڑے دیر پہلے بتا رہے تھے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تب سے ہم آئیو صاحب کی فلمیں اور ڈرامیں دیکھتا ہوں ہاں میں بھی تب بچہ تھا نا یہ ہمارے بچپن کی بات ہے جب اب ہم بچپن میں کر رہے ہیں چاچا بچے کچھ رہے گے چاچا تو اتنے پرانے ہیں فراون نے جو پہلی فلم بنائی تھی اس میں سائیڈ ویلن یہی تھے اید کیسے مناتے ہیں اید میری تو آج ایسے من رہی ہے کہ میں ان لوگوں میں آکے بیٹھا ہوں اور نیرم کے ساتھ بیٹھا ہوں بھائی نیرم کا آجل چھوٹ میرے رائے تو نیرم میں بیٹھی ہے میں اسی کا نام لوں گا اور بکوز میں نے بلوگ بھی کیا نا فرحانہ کو بھی سب ہے نا ہم سب ساتھ ہیں کہ آج ہمائیوں سائید پتھروں میں بیٹھا ہے نیرم میں فروزہ میں وہ نیرم ہے یہ فروزہ ہے ادھر بھی تیری چاہیے یمانی بابا ہے تم کیسے اپنی اید میں آتی نیرم بلکل بچوں کی طرح مجھے بھی ایدی چاہیے ہوتی ہے ابھی بھی وہ شوق ہیں لیکن وہ ساری ایدی گھر کے بچے لے لیتے ہیں آگے سے اور اب تو یہ کہ کڑک نوٹ ہونے چاہیے پہلے سے بینک سے پیسے وغیرہ دس روپے میں بچے مانتے بھی نہیں ہیں بڑے مشکل کام ہوگیا اب بھانجے بھانجی ہیں میری بھی پھر آپ لوگ کے ساتھ اید گزر جاتی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کو دس روپے دے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دس روپے دے رہے یہ ہی بابا نکل کے آپ کو ماریں گے پتھانا اید کے دن کیا مصروفیات ہوتی ہے کہاں بزی ہوتی ہے اید کے دنیا تو شوز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوں تو پھر بھی اید ہی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے کیونکہ اب بھانجے بھانجی ہیں وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اب جو بڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ ہی اید ہی دیں تو وہ خالی ہو جاتی ہے اید والے دیں اور میرا خیال ہے یہ بڑی سپیشل ہے کیونکہ ہمائیوں کے ساتھ میرا خیال میں فرس ٹیم آنسکرین ہوں لوگ آئے ہیں ریلی؟ لیلی؟ اور میں بھی آپ کو بھی قسمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ پہلی اید ہے آپ کی تو میری اور فضا کی دیکھیں بدقسمتی کہ ہم چاچا کے ساتھ ہی تھے اور تیری بدقسمتی ہے میں تو ہمائیوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں جو رہا ہے انشاء بھی انٹردکشن کروائے نا میں ویسے یہ بتائیے کہ اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں آپ اتنا تاولے کیوں ہو رہے ہیں ان لڑکیوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے کوئی ان کے سر پر بٹا دے گئے ان کا رشتہ کبھانا ہے مجھے رائے کی کمی محسوس ہوتے انٹردکشن چلو میں کرو آجی بہت اچھے گاتے ہیں بہت اچھی آواز ہیں ہم لوگ گئے تھے کہ بہرین تو وہاں پہ انہوں نے کافی اچھے گانے گایا تھے اور بہت فانس ہیں اور جب یہ بہرین وہاں پہ گانا گا کے آئی ہیں تو سب بہرے ہو گئے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا تبسیر تو کہتی ہے ایسا ہماری موردل یہ کٹ جائے گا یہ ہے آئیشا یہ ہے ہماری موردل کیا بات ہے یہ پیچاری ہماری ڈاکٹر اکرا کول سنگر ہے بھائی اور وہ ہماری بیٹھیں ہیں وقتی نیوز دینے والی نرمل ایسی ایسی خبریں سناتی ہے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آج بھی سنائیں گے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے خبر دینے والی اس سے تیار یہ ہی تو ابھی بات ہے مزہ آئے گا آج آپ کی خبریں سے اور یہ ہماری فیضہ بہت ٹیلینٹڈ ہے ماشاءاللہ کسی بارات میں ابھی کھانا لگتا ہے میں نے یہ پہلے کھا جاتی ہے دور دور سے ہڈیوں سے مکھ نکالنے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے کہ ہی شادی ہو رہو اس کا ناک استعمال ہوتا ہے یہ سونک کے بتاتی ہے اس محلے میں شادی ہے وہاں پر کون کون سا کھانا بنایا ہے دیکھ دھونے کے لیے یہ تنی ایکسپرٹ ہے کہ اللہ اکبر کوئی دھوئی نہیں سکتا اور یہ بتا دیتے ہیں کس دیکھ کے اندر چاول ہے کس کے اندر پلاو ہے کس کے اندر مٹن ہے کس کے اندر چکن ہے اور کس کے اندر صرف گرم پانی ہے یہ جو کڑھ گوشت کی دکانوں میں وہ چکن لٹک رہا ہوتا ہے بغیر کھال کے یہ دکان پہ جاتی ہے تو چکن ہے نوو ویک ہے تو وہ اپنی کھال پا لیندہ دکان میں ایک دنی بیٹی بیٹی اپنا پیر کھا گئی تھی ایک میں بات یہ سوچتی تھی جتنی لمبی ہے اس کا پیر مو تک کیسے پہنچا ہوں ان کے تو کان میں کھجلی ہو یہ ایسے نہیں کرتی پاؤں کنگ اٹھے سے ایسے میں اتنی کھاؤ عورت ہوں کہ اگر مجھے باتیں جھل جائے کہ کھانا کھل گیا تو میں لاش پہ بھی لنگ کے کھانے پہنچا ہوں پتیلی جی رہا سالن پیانا 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 بوٹیاں کہہ رہی ہون دی ہاں کھانا چاہیے لیکن گھر سے کھانا چاہیے اور بھائی جس رونک کیا بات کر رہے ہیں یہ تین چار لڑکیاں یہاں بیٹھیں جو لگاتی ہیں اس کے چیرے پر آ رہے ہیں مائنو بھائی انٹوڈیکشن تو ہو گیا سب نے موں دھولیا جے آپ کے سامنے گھومیں گے آپ نے پچانے گے میں ہی ہوں 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 جدا ہوں ہی انٹوڈیکشن ہویا ہے میں آپ کو بہت کام رہا شکریہ جوی کیسے جس طرح کی میری جسمانت ہے یہ جسمانت کون سا لفظ ہے میرا خلال کوئی اپنی کتاب کٹ رہی ہے اگر بے پروفی میں آسکر ملتا تو فیضا کو ملتا نہیں نہیں چاچے کو بکواس کر تو ملا ہے سلنا ان سے کچھ نا کیسے اید مناتا ہے آج اید کٹ ہے اور فیضا بہت پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری اللہ کو بھی لگے گی انشاءاللہ فیضا کوئی بات نہیں جب کوئی بہت پیارا لگتے ہیں لوگ اسی طرح جلتے ہیں جب آپ اید گاہ پہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اید کی سویشلی تو پھر سیلپیاں تو بہت ساری کراتے ہوں گے اس وقت سیلپی سے زیادہ سب گلے لگنے کے چکر میں ہوتے ہیں اچھا اچھا یہ زیادہ اچھی چیز ہے اچھا یہ زیادہ اچھی چیز ہے اچھا تو نیلم آپ کون سی اید گاہ میں جاتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ گلے ملنا اچھا لگتا ہے چاچا اکثر گلے پڑھ جاتا ہے چاچا کبھی تو بھی پیچھے بھی پڑھ جاتا ہے گلی محلے میں اکیلے نکلو نا تو ایک ہی آواز آتی ہے ہمائیو بھائی اگر آپ کو نیکس ٹائم اپنی فلم میں ڈوگی کی کوئی ڈبنگ کروانی ہونا تو فضا سے رابطہ کی دیا نہیں نیکس ٹائم کیا مطلب پہلی بار ہی تو اڈوینال کروائی تھی ایسا آواز کی ڈبنگ ہوئی گی تو فلم کی کسائیدیں پھٹے دے چلے گی چلے گی نہیں لگے گی ایسی والی آوازیں آن لائن مل جاتی ہیں ان کی آواز میں بڑی ویریشن ہے کہ یہ چھ ماہ والے کا بھی نکال لیتی آواز آٹھ ماہ والے بھی سال والے اندھے کتے کی بھی ایواز لیتی گھنگا کتا اندھے بھی بھی ایواز کر لیندی بھلکوزی بڑی اچھے دیکھینیں واہ 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 ویسے تمہارا کونٹراکت کینسل آپ ہی ٹھیک ہے عجی nee lang آپ کو کتنی ایدیں ملتی ہے اید والی دن اب تو بہت کمی ملتی ہے جو شو سے مل جاتی ہے وہ ہی ایدی ہو جاتی ہے کیا تو خالدہ نہیں دیتے ہیں امی ایدی نہیں دیتی امی اب اتنی زیادہ امی دیتی تو ہے لیکن وہ اب لگتے کہ ذمہ داری اتنی ہے تو وہ فیل نہیں ہوتا جو بچپن میں مزا آتا ہے مہمان آتے تھے تو کہتے تھے چلو زبردستی پر سلام بھی کرنا پڑتا تھا السلام علیکم پھر وہ ایدی لیتے تھے تو بچپن میں زیادہ مزا آتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ اید کی ساری شاپنگ پہلی ہو جاتی ہے تو امی کے ساتھ اس سارے پیسے میں خرچ کر دیکھتی ہوں اب دھوائیں 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 ہیں ببکل صحیح کرنا صحیح بات ہے کیا بات ہے ازباد پھر فرحانہ جب آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو اید والے دن آپ روفیٹ میں ہوتی ہیں یا نقصان میں نقصان میں ہندر پرس سارے کھا جاتی ہیں سارے کھا جاتی ہیں سارے تمہارا حساب پاکستانی کھونمی والا ہے مجھے یہ بات ہے کہ اگر آپ بازار میں بھی کبھی غلطی سے کچھ چلے جائیں تو آپ کو لوگ پہچان کیا چیز ہوتی ہے اس سے ڈبل پیسے لیتے ہیں اہا باجی آگے ڈراما والی کیا خوف ناک ایکٹنگ کرتے ہیں خوف ناک اداکاری آپ کرتے ہیں اس وقت آپ میک اپ میں ہوتی ہیں یا ہسے اڈبل پرس شکل ہے ہسے ہوتی ہے اس سے چاہتے ہیں کہ وہ خوف ناک ایکٹنگ ہے اس لئے کہ اس لئے ٹی وی ایسا ہی ہوا کہتا ہے ہوتی ہوتی کھلاس بھی اے ہوتی کھوڑیاں نے نا وہ بھی بیاچے نظروں دے ہوتی ہے لیکن میں بتاؤں جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے جتنی ہماری اکٹرس موڈل جتنے بھی لوگ ہماری فرچنیٹی میں ہے جتنے خوبصورت ہیں ہم جب کم انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو میں جب کسی سے ملی بھی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کیا مطلب ہم بہت بہتر ہیں اس میں کوئی شاکریہ بیوٹی تو ہے بہت خوبصورت ہے پاکستان بھی بیوٹی تو اتنی یہ نرمل کی طرف دیکھ رہے لگتا کونی نے میک اپ کی تا ایسا بھی ہو رہا ہے نرمل میں پاس ہوتا موہ پہ مکہ مارتا ایسا لگتا ہوں کہ منجیدہ پاوا رکھے ہے اچھا جی گوڑ میں کیٹرین کا کھانا ہے بہت لذیذ کھانا ہے ٹرائی کیجئے بہت انجوائی کریں گے ایک چاپ مانگیں گے اس کے بعد سات آٹھ اور مانگیں گے اس لیے پہلے ہی پلیٹ میں دس بارہ رکھ دو سب کے بیٹھے 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 موٹے ہو گئے اچھ گوڑ میں کیٹرین کے لیے سالیاں انشاء رہے ہیں آج میں پہلی بار جوڑ میں کھانا کھانا ہے میں نے کبھی نہیں کھایا میں سے میں نہیں کھایا اور بہت زبردست کھانا ہے اور اس کی خوشبوش ہی بہت سال رہا ہے مجھے پہلے ہیں ویلکم باکیو باکیو وچنگ یور فیورٹ پرگرم تاروں سے کرے باتے اے نبارک اچھا یہ چام پر کیسی لگیا آپ کو بہت زبردست اور میں نے اچھی لگی جو تنے پیار سے میں نے آپ کو چام پر صرف کھی ہے آپ اچھی ہیں ہاں؟ ہاں اچھی اچھے پیار سے دے آپ کو گھر پر سمینہ جی نے کھانا صرف نہیں کیا کو جتنے پیار سے میں نے آپ کو گھانے دی کیوں نہیں وہ آپ اچھی ہیں ایک چام پلیٹ میں ہے ایک چام صوفے پہ ہے اچھا نہیں ہوتا ہے دے پیار سے کھانا کھلاتی آپ کو گھر پر سمینہ کیا پکتے ہیں ہاں ناچنلک میں تھی اپنے ہاتھیں سبنا کے ام میں ڈالوں گی ام 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 مچھا سمینہ ہمارے یہ نقرے چلے گئے اب ختم ہو گئے تو ہوتے تھے کسی زمانے میں تو ہوئے ہوں گے نہیں نہیں یہ کبھی شروع میں بھی نہیں بھی اب ماشاءاللہ بزی تنہیں نہیں نہیں بزی ہونے کا ایک حال بھاہی 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 سمجھ نہیں آلا سوال ان سے کرتی ہوں وہ تمہارا جواب دے رہتے ان کے ان کے بیوی کا سوال کرتی ہوں تم جواب دے رہتے ہیں دیل ہو یہ دیل دیل یہ سب دیل کی وجہ ہمیں یہ جو دیل ہے اس کی دھیل پیچھے ہمیں نہیں بتاؤ گی اس کی دور کس کے ہاتھ میں یہ میں ہی بتاؤ گی یاسر یاسر کیا آپ نے دور نہیں نہیں اس والی دیل کی اس والی دیل کی تو ہم دونوں کے ہاتھ میں ہم دونوں کے ہاتھ میں بس پھر ٹھیک نہیں بتائیے آپ جتے ہیں ایدی سمینہ کی کو اید کے دن سمینہ سے میں لوں گا سمینہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب سمینہ کی تو ہے لیکن ایکشلی مجھے اگر پیسے کو ضرورت کیونکہ میں اپنے پاس پیسے نہیں رکھتا کیا شوہر مجھے اگر ضرورت ہوتی ہے تو میں اس سے لے تھا ایرے ایسے شوہر سب کو کیوں نہیں ملتے میرے کافی دوست ایسے ہیں جو یہی بات بتاتے ہیں کہ ہم بھی ایسی کرتے ہیں بتاتے ہیں مجھے ہر کوئی آپ کی جسے کرتے تو نہیں ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے میرے سب ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں بس آپ نہ شکریہ میرے تمہیں گو میں catering کا کھانا کیسا لگا بہت بہت مزیک ہے بہت دلیشیس اور ڈالے پلیٹ میں جو چاپ تھی وہ بہت ہی مزیکی تھی اور جو کوئی لگا فلیور آرہا تھا واو نیلن تمہیں چام بھی مزیکی لگی ان کا چامنا بھی اچھا لگا اور ساتھ ساتھ تمہیں چام کے کوئیلے بھی اچھے لگے ایسی بات سنیں سمینہ جی کا نام لیا ایسی تو شربائے نہیں نیلم کا نام لیا تھا ایسی ایسی کھٹ کے شربائے מאں میکنہ چامنے پہ شربائے audit چامنے پہ whoever یہ جو لوگ ہیں یہ گائیکی کی دنیا ان ساتھgens ان کی ڈبان ہے ان کی زبان میں اس کو چامنا جاتاlica دیکھنے بھی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لے چام زرا چام لے چام لے چاپنا پیار سے دیکھنا یا پیار سے دیکھنا لیکن یہ مقصود انداز ہے بہت شروعہ یہ قسم کا چام ہے انہی کہتے ہیں لڑکی کو چام رہا ہے آشک لوگ گزرے ہیں جیسے سونی مہیوال ہے یہ ایک دوسری کو دیکھتے نہیں تھے یہ چامتے تھے لڑکی کو دیکھیں تو کہتے ہیں دیکھنا اور لوری کو دیکھیں تو کہتے ہیں چامنا لوری کیا ہے جو لڑکی اکیلی ہو یا ادھوری ہو اسے کہتے ہیں لوری اللہ کا شکر ہے مجھے چھے زبانیں آتی ہیں پوری کونسی چھے زبانیں آتی ہیں پہلی زبان یہ میم والی جو ہمالے میوزیشن حضرات بولتے ہیں دوسری زبان سیلزمین والی جو کہتے ہیں بولا چاکسکر بولا چاکسکر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یار کہ کہا کہا اس کو سامان بیج دو اور اس نے بیجیا ہوتا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں سول کرتے ہیں سول کرتے ہیں اور جو کسٹومر کچھ خریدے نہ اور خالی دکان سے چلا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈاکٹر کہ آیا ہے تو موائنہ کیتا ہے کڑا کڑا یہ تھوڑی سی مجھے بھی آتی ہے بکوز ہمارے سارے سولوں کی make-up artists یہ ان کی اپنی language ہوتا ہے کڑا کڑا کڑے کڑاو means چھوڑو کڑے کڑاو اور اپنا چس جو ہمارے make-up کرتے ہیں ان کو یہ language بہت اچھے ساتھ ہے آپ لوگ سوچوں گے مجھے کیا ساتھ چیسہ ٹولنا چیسہ کا مطلب کیا چیسہ ٹولنا اصل میں چیسے کا مطلب ہے پیار اچھا آپ بتایا اپنی movie دیکھنے گئی movie دیکھی پسند آئی جب خود کو دیکھا بڑی سکرین پہ بہت اچھا لگا انجوئی کیا بس اب مجھے یہ کہ آپ لوگ بھی جائیں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہمیں آپ جائیے wrong number 2 دیکھیں بہت آپ کو پسند آئے گا انجوئی کریں گے اور خوشی کا دینا اور جس کے گھر میں خوشی ہے تو اسے پوری طریقے سے ہاں دونوں پاکستانی فلمیں جو لگی ہیں ہاں جی چلاوا بھی اور wrong number 2 آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں اچھا اچھا ان دونوں فلموں میں دونوں کی جو characters ہیں نیلام کا بھی اور میبیش ایاد کا بھی تو ان دونوں کی characters میں آپ کو کیا difference لگا اور دونوں میں سے کون اچھا لگا ان دونوں بریلینٹ ہیں اگر میبیش کی آنکھیں پسند ہیں تو مجھے ان کا تل بہت اچھا لگا ان کو آپ کا دل پسند ہے آپ کو ان کا تل پسند ہے آپ یہی چاہتی تھی نا میں کچھ ایسا کروں ہاں ہمیں ہمارا بیل پسند آ رہا ہے جو ہم آپ کو پی کریں کوئیس بک پہ کوئیس بک پہ کوئی ایک ڈاگ لائن بجھا پر وہ چلے تو وہ ہم نے دے دی ریٹنگ کیلئے اور جہاں مجھے جہاں ان کی smile اچھی لگی وہاں نہ اس کے بال اچھے لگی ہوئے 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 وہاں کیار بیلینٹ ہے تو دونوں میں کچھ اٹھا لیکن دو نہ کمال تھی اور پرفونمس وائز کچھ اٹھا یہ کہہ رہے ہیں میں نے پرفونمس کی بات کی ٹھیک ہے قسم کھا کے بتاؤ یہ تل میں بال میں کہیں پرفونمس دیکھی کہتے ہیں اس کا تل اچھا تھا تو اس کے بال اچھے تھے اس میں پرفونمس کہاں تھی کہتے ہیں میں پرفونمس کی بات کروں صحیح بتائیں اس میں پرپارمر نہیں دی تم اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے اچھا کچھ 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 باتیں کرتی ہے میرے بات کا جواب دیکھیں آج ہم سب الٹی سیدھی باتیں کریں یہ ٹھیک ہے اید ہے نا آج ساری ایسی سی باتیں ویسے بھی کیفی یہ تھا فیضا کسی پہ بھی آ سکتا ہے مجھے تم بتا دو شرافت سے تمہیں سوائیاں بنانی آتی ہے یا سب باتیں بناتی ہو مجھے دیکھ رہی ہو نیلم کو دیکھ رہی ہو تمہیں؟ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے بے باپور؟ ساری کوالیٹیز آتی ہے گھر میں کام کرتی ہو شیر خورمہ بناتی ہو آتا ہے سب کچھ ہے کرتی نہیں ہو کرنے والے ہیں تو وہ کریں مطلب میری نیس ہے باجی ہے شامل معلوم افراد وہ کریں ایک ہی تو دن ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ورنہ ہم گھر پر کب ہوتے ہیں یاد واقعی بہت دکھی کہاں ہم بہت دکھی کہاں ہم بہت روئیں گے ایت کے دن ایسی باتیں نہیں کریں بہت رلائے گی ہے جتنے بچے ہیں ہمارے ادنان میرے بھائی کے بچے ہیں وہ مانگتے ہیں اور ہم جس گھر میں بھی جاتے ہیں اپنے دوستوں کے گھر جو ان کے بچے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں بھی مانگے تو ہمیں دینی پڑتی ہے اور دینی چاہیے یہ تو بتاؤ نا کہ خود کو ایدی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے یہ تو ایدی لیے بغیر اٹھنے نہیں دیتی مانگو یہاں سے یہ تو سبح 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 جا کے ایدی سینٹر بیٹھ جاتی ہے یہ تو انتگا کے بار کپڑا پر شا کے بیٹھ لیا ہے ہم سب کو فیضا کو ایدی دینی چاہیے کیا چاہیے لیاں تالیاتی چاہیے اس وقت پر بولی لگا تے کتنے پیسے سے شروع کریں گے وہ پیسے بتا تو نے وہ پیسے لگی گھومتے ہی نہیں اس ساتھ وہ کراچیز ہے ایک والٹ وہ بھی ہوتا جس میں پیسے نہیں ہوتے اچھا کریٹ کارڈ بھی لیلن دی ہے وہ چاری نا نہیں کار دی انہیں نال مشین بھی رکھی آپ کے پاس کھلے پیسے نہیں لائیں میں سواپ کر لیتی امائیو صاحب جس اید پہ فلم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور جس اید پہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہوتی تو دونوں ایدوں میں کیا فرق لگتا آپ کو بڑا فرق لگتا ہے میں اداس ہوتا ہوں ایسے ہے ہاں ظاہر ہے وہ ایک excitement جو ہوتی ہے ہاں اپنی جب فلم آ رہی ہوتی ہے اور آپ بھنو پورا سال اس پر محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ ریلیز ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کی excitement ظاہر ہے بہت ایکسٹریم پر ہوتا ہے ہاں جیسے ابھی یہ excited ہے بہت کی فلم رگتا ہے تو وہ تو فرق ہوتا ہے اور اب انشاءاللہ اگلے سال فلم آئے گی تو محنت ہو رہی ہے ابھی کسی project پہ ہاں اسکرپ پہ کام ہو رہا مائے بھائی فلم بنانے یہ ٹویا کٹنا مہنت ہو رہی ہے ٹویا کٹل ہو تو دسونا سی چھا چھا دبنا ہے بسی جو آپ نے محنت ادھر کی اتنے جو دولے شولے بنائے ہے ماشاءاللہ سیتنے مسلز وسلز بنائے یہ اس لئے بنائے کہ فلم ریسٹری میں جتنی بھی یہ ہیرو کاسٹ ہیں ان کو اٹھا کے ایک مسلز ہے چلا میں ہیرو ہوں نہیں ایکچلی کاش میں اتنی محنت کر لے تھا کہ میرے مسلز یہ قدرتی زیادہ ہے ویسے میرے جو تایا تھے وہ پہلوان تھے پہلوانی خاندان ہے میرا تو اس لئے میری جو بیلٹ ہے وہ بسی نیچرلی ایسی ہے مطلب آپ کی مسلز نہیں ہے یہ بھی ہے اتنی کو محنت نہیں کرنے پڑی بہتنی 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 ہے ہاں کاش میں ایسے محنت کروں اور میں بہت فٹ حالت میں آپ کے سامنے ہوں لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم نے فلم کی پرموشن کی ہم لوگ جہاں جا گئے سب نے بولا کہ ہمائیو کی کوئی فلم نہیں اپکی باریت پر وچھ مینز کہ ان کو تھا کہ ہمیں بھی ایک تھوڑا سا ریلیف ہے کیونکہ ہمائیو کی جتنی فلمیں لگے سب نے بہت زیادہ بزنس کیا ہے اور یہ ایک میں سمجھتو بہت اچھی بات بھی ہے جب بھی سینما کی روائیویل کی بات آئے گی ہمائیو کا نام لازمی ہوگا یا اس کیا بہتنی بہتنی اب چند سال پہلے بری فلم بنائنے پر بہت میں یہ کیا کیا روحی صورتا ہے کہ کیایت کہ یہ کیا کیا کھو چھوڑا ہے کیا ہوں کہ یہ پیسے کٹ رہا ہوں ایک میں اس کی راشق میں ہمیں گے تو میں سکھایا ایک بندہ نہیں آئے گا ویسے میں ایک بات بتاؤں فلم چاہے بری ہو یا اچھی trust me مہنت اتنی لگتی ہے بالکل یہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ہوتا ہی آپ غلط فلم بنا دیتے ہیں اور وہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے پروڈیوسر سے ہو سکتی ہے یا ایسے ڈریکٹر سے ہو سکتی ہے جس نے پیچھے بہت اچھی فلمیں دی ہوں مانی صاحب دیکھیں غلطی تو ایک بار ہوتی ہے مگر ہماری انڈسری میں کچھ ایسے فلم ڈریکٹرز تھے جنہیں اپنی غلطی سو بار دور آئی ہے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسری جو ایک بہران کا شکار ہو گئی تھی اور آپ جیسے لوگوں نے اس بہران میں سے اس فلم انڈسری کو واپس نکالا ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں اسی طرح میں نے کیوں فلم بنانا شروع کی میں آپ کو اس کا سب سے بڑا ریزن بتاتا ہوں کیونکہ آرڈینس چینج ہو گئی آرڈینس کیسے چینج ہوئی جو پہلے سینما تھا جو سینما گھر تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے جہاں آپ کی وہ آرڈینس جائے جس کو جو میں چیز دکھانا چاہتا تھا وہ دیکھ لے اور پسند کر لے پہلے آپ کی آرڈینس ہی وہ آتی تھی ہم جیسے لوگ جانا ہی چھوڑ گئے تھے سینما کیونکہ تین گھنٹے اگر ان سیٹوں پہ بیٹھ جاتے تھے آپ تو سنو جاتے تھے تو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے اس سینما کے در سینما اس کی حالت بہت خراب ہو گئی برکل سین تو جو اس وقت کا میکر تھا اس نے کہا میری آرڈینس جو ہے وہ تو اسی قسم کے لوگ آتے تو میں ایسی ہی فلمیں بناتا ہوں ہوا یہ ہے اصل میں جہاں سینے پلیکسز بننا شروع ہوئے میں نے فوراں فلم میکنگ کی طرف مطلب ہاتھ بڑھایا کیونکہ میں نے دیکھا کہ شویب منصور صاحب کی فلم آئی بول اور اس وقت ایٹریم اور دو تین سینے پلیکسز کھل گئے اور اس میں جب میں نے دیکھا نا کہ لوگ آرہے ہیں فلم میں اور میں نے پہلی بار دیکھا بہت عرصے بعد میں نے دیکھا کہ فیملیز آنا شروع ہو گئی وہ لوگ جو انٹرنیشنلی سب کچھ دیکھتے ہیں انہوں نے آکے سینیما دیکھنا شروع کیا دن میں نے فلم بنانا شروع کیا تو ریزن یہ تھا اچھا تو ان میکرز کا بھی کسور نہیں تھا ان کو آرڈینس ایسی مل رہی تھی ان کو وہ ان کے مطلب کی آرڈینس نہیں مل رہی تھی لیکن فیضہ میں ہمائیوں کی بات کو یہاں اور بڑھاؤں گی کہ جب ہمائیوں فلم بنا رہے تھے تو ڈسکشن ہوئی اور جب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہٹ ہو جائے گی اور وہ اتنا مشکل سبجیکت تھا میں ہوں شایدہ فیلی کیونکہ لوگ ہمیشہ کمرشل چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ وہ گلیمر دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر بولی ووڈ کا اتنی عادت پڑی ہوئی تھی سب کو جب وہ سانگ دیکھا تھا تو مجھے شرم آتی تھی میری آنکھ نیچے جاتی تھی اچھا بکاو اس میں کچھ شوٹس ایسے تھے جو زیادہ ریویلنگ تھے اور وہ برا لگتا تھا اچھا بول تھے اصلا میں ہوتا کیا کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں تو کچھ عجیب لگتا ہے بہت اچھی لگتا ہے نہیں میرے خیال سے یہ سچ بات ہے کچھ عجیب لگتا ہے تو آپ کچھ خیال رکھنا چاہیے ہمائیوں بھائی یہ تو آپ نے باتیں کر کے فیزہ کا دل توڑ دی خواہش منتی کہ کبھی ایسا گانا ہو تو میں کروں نہیں فیزہ جو ہے بچھا ڈانس کرتی ہیں نہیں کپڑے بھی سوالیں تو اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں جہاں آپ کی فلم لگے گی تو سینما کے باہر کرتی رہی ہے کہ کیا پڑکشن آمائیوں سے یا زندہ بات مرا لائیو ڈانس ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے اندر فلم لگی رہے بھائی باہر فیزہ لگی رہے توفاہ کینڈینی بارشات بھائی آپ سمجھنے دے مائن کریں گی آپ سمجھنے دے مائن کریں گی اس کو سمجھنے دے مائن کریں گی خسرہ کا توڈانس کے اتنا شوق ہے جب کچھ کام نہ 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 ہو تو خسروں کے ساتھ چلی جاتی ہے خسرے فارا کو وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں آم خسرے نچ دینے نا تے انہوں لوگ کی پیسے سوٹ دینے کو پھول سوٹ دینے فیزہ نچ دینے نا کوئی نیلندیاں جوتیاں چھان بورا مرے بندیاں دے کپڑے اکیئے تھے اکیئے تھے اوہ مروک اے کم غلط اپنا بجالتوں پہ تو پہ تلہ ہستی ہو کیا میری بات پہ ایسے ہز ہز کے مرے ہیں اچھا ایک اور بھی چیز ہو چیز ہے ملوک شروع میں جب آپ لوگ کے ساتھ جو کر رہی تھی تو مجھے آپ پہ ترس آ رہا تھا اب جو آپ کر رہے ہیں مجھے انتیا ابھی آپ کو ان دو لوگوں پہ ترس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم سب پہ ترس آئے گا یہ نہیں فضا بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بہت ٹیل انٹرڈہ ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن بات ہماری وہ ہی ہے کہ اگر کسی کو اگر آپ کو یہ فلم کریں نیلام ٹھیک ہے میں کس کس کو کس کردار میں کس کس کردار میں آپ اس کو ہائر کریں گے میرے پاس چار ایکٹرز ہیں اور چار رولز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس option یہ ہیں کہ دانش تیمور یاسر نواز فہد مصطفہ حمائیو سہیر ان کو کس کس کردار میں آپ کردار میں آپ کریں گے بھائی کا کردار ہے آپ کے پاس شوہر کا کردار ہے boyfriend کا کردار اور بیٹے کا کردار ہے میں کسی کسٹنگ ڈیریکٹر کو ہائر کروں گу جو کہ یہاں پر بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے اور ایک کام بھولنگی جی ایک کام آپ کے سمجھے وہ بھی آپ ہے اس فلم کے آہ واہ واہ لوگ producer بن کے hero آسکتے ہیں میں ہمائیو ساید hero میں اگر old age type get up کر لوں تو Danish کیونکہ وہ میرا لگے گا جس طرح سے ہمارے features ہیں وہ بیٹا ہوگا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں Neelam کہ Danish Tahmour وہ آپ کے بیٹوں کی جگہ ہے نہیں نہیں بالکل نہیں Danish میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہ کہہ رہی ہے اگر میرا role اس نے کیا کیا ہے heroine producer نے اپنا role جو رکھا ہے وہ old character young to old اگر میں ان کا boyfriend ہوا تو بچوں میں لائن ماروں گے نہیں نہیں سب ایک ہی فلم ہوں گے مران خان صاحب نے فردوس عاشق آوان کو اپنی ترجمانی کیلئے رکھا ہے اسی طرح لگتا نیلم نے بھی ہمائی صاحب کو اپنی ترجمانی کیلئے رکھا ہے بات ان سے کرتے ہیں انجواب آپ کی تو ٹیم ہے آپ کا سیٹ ہے تو آپ لوگ جتنے اچھی bonding آپ لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کوڈ ورڈ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا اس طرح ہم بھی ایکٹرز ہماری ٹیم ہیں اور آپ کی ٹیم ہے واہ صرف ترجمانی نہیں کرتے شاباش بھی دیتے اور شاباش دینے کے لیے جو ہاتھ گیا تھے پاکی دیل کے بعد باپو آیا ہے سامنے دو کیمرے دے کے فٹا اور باپو لے جلدی جلدی بھی چین گھر ہے میری فٹا بھی چین گھر ہے یہ ٹیکنکلی بنتا ہے نہیں چلو مزاک ہے اس طرح سے فٹا نہیں پای گے کوئی ایوینجرز ٹائپ کوئی فٹا ہو ہے ہای ہو خواہ دوسرا کیاکٹر آپ نے کیا بتایا ایک میہ ایک بیٹا ہے شاہر اور ایک بھائی بھائی ہے یاسر کو اب ایسا کیاکٹر کرنا چاہیے بہن بھائی والا نا ہاں تو اسے ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہاں بہن بھائی والا کیونکہ ہم نے دل موم کے دیا کے بعد فلم بھی کرنی ساتھ تھا تو اب کچھ اس طرح کا ہو تو اس کا مطلب فاد مصطفہ میاں ہو گیا میں بورگفرنڈ ہو گیا یاسر نواز بھائی ہو گیا دانش تیمور بیٹا ہو گیا بہت سکتے ہیں 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 اچھا جی تو آپ یاسر نواز کی وہ بہن ہے جس کا افیر تو ہمائیو سعید کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے مگر بیچ میں کوئی تنگی مار کے نا شادی کرنے تھا فاد مصطفہ صاحب فاد مصطفہ صاحب کے ساتھ جب آپ کی شادی ہو جاتی تو آپ کو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے دانش تیمور بہت سکتے ہیں واہ کاسٹنگ بھی آپ کی سکتے ہیں بہت سکتے ہیں تالیا بھی چاہیئے یہ فلم بت ہوگی آپ کو کوئی جیدک محسوس نہیں ہو ایک شادی شدہ عورت پر آپ دورے ڈال لیتے ہیں یہ فلم میں ہو گئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ پوچھا ان سے تو جواب اپنی سفائی پیش کر دی اللہ پوچھا تو ہاں نا تو ہاں کہانی ایسی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈال رہی ہو آپ کو کیسے پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہ آتو دورے وہ ڈال رہی ہو ہو سکتا ہے شادی سے پہلے کہ چکر ہو مہانی میں تغییر ہو بہر بھی ہو اچھا یہ میں بتا دوں یہ فلم تو آپ نے کہا تھا وہ پروڈیوز کریں گی اب سٹوری سن کے ہمائیوں صاحب کوشش کریں گے یہ فلم بنانے گا لیکن نیلم بنیر جو ہوں گی ان کی روی سٹوری کے بغیر بھی ہو جائے گا اگر آپ کی بڑی سکرین کے کریئر کا آغاز دیکھا جائے تو وہ سٹارٹ تھا آپ کا سمینہ پریزادہ جی کی فلم انتہا سے ٹھیک ہے ایک سپر ہٹ فلم پھر ایک اتنا لمبا گیاب آیا اس کے بعد میں ہوں شاہد آفری دی تو یہ جو اتنا لمبا گیاب آیا تھا یہ کس وجہ سے آیا تھا فلم ملے نہیں تھی یا پھر آپ کام کرنا نہیں چاہتے تھے میں آپ کو بالکل سچ سچ بتاتا ہوں میں فلم کا ایکٹر بننے آیا تھا اور ڈرامے پروڈیوز کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے مجھے ڈرامے ملے اور اس کے بعد مجھے یہ پہلی فلم ملی تھی تین سال میں ڈراموں میں کام کر رہا تھا اس کے بعد انتہا جو کہ ہوتا بھی پہلے ایسے تھا کافی جیسے بابر علی وغیرہ یہ سب پہلے ٹیلیویزن میں کام کرتے تھے تو ان کو فلم ملتی تھا ایسی ہے تو مجھے بھی میں اتنا لکھی ہوا کہ مجھے تین سال میں مل گئی اور میں نے سوچا اب میں فلم کا ایکٹر بن گیا ہوں اب شاید میں کبھی ڈراما نہ کروں اب میں فلمیں کروں گا اور یہاں فلمیں اور گروہ کریں گی اور میں اور بڑا ایکٹر بن گا اور میں یہ بن جاؤں گا بہت ایسا نہیں ہوا فلم بہت کامیاب گئی تھی انتہا مجھے سارے نیشنل وارڈ ملے مجھے سارے وارڈ ملے ماشا اللہ فلم نے بزنس بھی اچھا کیا فلم تھی بھی اچھی لیکن اس کے بعد سماو وہی انڈسٹری کا جو بہران آیا آپ دیکھ لیں کہ وہ سنما بند ہونا شروع ہو گئے اور پھر جو اچھی فلمیں آئیں جو میں نے ان دس سالوں میں دیکھیں وہ تھی یہ دل آپ کا ہوا اس کے بعد فلم آئی تھی شویب منصور کی دونوں بول اور خدا کے لئے بول بہت لیٹ آئی تھی خدا کے لئے یہ دو فلمیں ایسی تھی جو بہت اچھی تھی صرف دو فلم اچھی آنے سے انڈسٹری واپس نہیں کھڑی لیکن شکر ہے کہ پھر آگے میری کوشش لگی میں کوشش میں لگا رہا کہ میں فلم بناوں گا دس پندرہ سال پہلے سے میں کوشش میں لگا رہا تھا کہ میں فلم بناوں گا اپنی بنا لوں چاہے کچھ ہو جائے کہیں سے پیسے جمع کروں اور فلم بنا لوں یہ میری خواہش تھی میں اس میں کامیاب نہیں ہوا فائنلی جب سنے پلیکسز بنے تو پھر میں نے میں ہوں شاہد افریدی والنہار ڈال دیا کیا آد ہے ورنہ وہ ہی ابتدا رہتی اور وہ ہی انتہا رہتی کتنا سیریوز کارٹ دنیا میں جتنے کامیاب ایکٹر ہوئے ہیں ان کی پہلی فلم انتہا جیسی ہی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اس طرح کام کیا کہ وہ انتہا ہی کر دی ڈوری مور صاحب کتے ہم آئیوں سے ہی صاحب اتھوں کاسٹ نہ ہو یا نہ پھر بیٹھا بیکھیں گا فلم مل گئی ہے پھر کار گئیں گا دیکھو جی کی رسائیڈنہ زیادی ہو رہی ہے کراٹسی بلا لہے ہیں فلم آسدہ میرا خیال ہے کہ ہر ایکٹر کی خواہش ہے کہ ہمائیوں سے اس ساب کی پروڈیکشن میں کام کرے اسی طرح میری بھی خواہش ہے لیکن انہوں نے پوچھ لیا کہ انہوں نے خواہش ہے بھی یہ کہ نہیں ہے اچھا پتہ کہ یہ ہوئے ہی نہیں ہے انہوں نے مجبوراً کاسٹ کر گا یا انہوں نے کہنا فلم تو میری کوئی نہیں تو میرے کو بک ہوگی کہ ہو جو بکاس نہ کرایا ہوئے گا تو نہ کراچی جائے گا تو بہر میں انہوں نے مانگی لیا گا بھی کرایا نام ہی ہوگا تو میں کیتا کرایا دے دیا گا اور بیسے بھی کوئی گا دیکھو نا میرے کو لیڈی لانگ کنوے سے گی اینج پھاڑ کے اینج کراچی شاڑ گا لیکن کہ فلم انہوں نے کراچی بنانی ریگستانتی لی بنانی اور یہ بھی نا جاتے جہاز کو اڑتے میں دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کہ کیا کسمت ہے اوپر ہی رہے گا تھلے گو ہی نہیں آئے گا بڑھ تھلے جہاز کیامت آلے دن تکر اوپر رہتا ہے فیزہ دے کھلوتی ہوتی ہوتی کہ ہی جہاز دے والا جے پاس جنگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایتھر آکھے جہاز نوں تیچ کر پیزہ نوں کیسے نے کیا کہ چھوڑے آسمان نے تے باندھے کہ ہاں ہائے تو میرے پرچ کتھوں آگے یہ نہیں کہن دی یہ میں نے تے ہامدرن گلا بنا کے دیندھا میلا آپ بتائیں آپ کو کونسی ایسی عدہ کھا رہا ہے جو اپنے علاوہ بہت پسند ہیں ان کو دیکھتی ہیں ان کا کام سراتی ہیں سب لوگ بہت زیادہ پسند ہیں لیکن مجھے میری فیویٹ سبا کم ہے رہا ہے سبا مجھے پیاس ہے اور کون کونسی عدہ کھا رہا ہے مجھے سب بہت پتہ کیا بات ہی نہیں ہوتی کہ خوبصورتی یا ایکٹنگ بات ہوتا ہے آپ کو بہت سارے ڈرامے سے چلو دیس میں آپ کو کاریکٹر پسند آنے لگتا آپ دیکھتے ہیں یہ بہت بات ہے اب سب کے ڈرامے مجھے ایسے دیکھا جائے تو پسند ہے سب کے ڈیفرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ فیلم میں مجھے مہوش بہت اچھی لگتی ہیں مہوش آیاد اور ڈرامے میں میں نے بتا دیا مجھے سبا بہت پسند ہیں نایس اکے آج کی جو ہیروینز ہیں وہ پریس کرتی ہے ایک دوسرے کا کام کو وہ اچھا پسند کرتی ہے اور دعا گو ہوتی ہے جو پچھلی جنریشن گزری تھی وہ ایک دوسرے سے جلتی تھی ٹانگ کھش لیتی تھی ناشتے ناشتے گرا دیتی تھی یوں نا ورن ڈیریکٹر سے کہہ کہ ان کو سین کٹوا دیتی تھی تو اسی وجہ بہران کی شکار بھی ہو گئی تھی فیضہ نال بھی ہویا ہے فیضہ دینا فیضہ دینا ہاں کارچ گیز میں تھی ہندی اپنی لاتبال کیا نچاب نائی یا تو کیا وہ لہول میں سردی ہمائی ہو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میں اپنی لات کو آگ لگا کے ہاتھ سے اک لیتی ملوکہ پکھا بھی اپنی لات میں چلا ہندی کرنٹ بھی بندی کیا بات ہے آپ بزاروں ہندی بندہ ایزا کار بیٹھا ہے ہندی لات بیٹھا ہندی اچھا ایک پر ہی سٹیج دے پر فارم کر رہی ہے ملوکہ پر فارم کر رہی ہے ساملے بندے دے سیٹھتے جا کے بچے وہ بھی شرمیندہ نہیں ہو لاتپال کے کرن لگ گیا درم نظارا جتو تیری یہ گانا نہیں گیا تھا اس نے یہ گایا تھا مجھے تو تیری لات لگی اچھا ساملے والا ایک اور گانا گا رہا تھا لاتل جی سو ہمارے والا اچھا رہا ہے مجھے تو ہمارے والا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا پہلے جب آپ اندیسری میں آئے کہ آپ سونے کو بھی مٹی بنا دیتے مگر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے تو اتنی کامیابی سمیٹ کر کیسا محسوس کرتے ہیں میرے خیال سے یہ جو کام ہے نا یہ مٹی سونے سے نہیں تولا جا سکتا یہ ایک creative کام ہے جس کا مٹی سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اچھا کام کریں گے اور ہمبل رہ کے کریں گے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں گے تو آپ کو اللہ عزت دیتا ہے کیا بات ہے تو میرے خیال سے آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے اگر جو بھی عزت ملی ہے اس میں میرے آس پاس کے لوگوں کی دعائیں ہیں اور جس کی وعی سے میں کامیاب ہوں میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کیا بات آپ نے ماتے نے کنی ساری فلمیں بنائی کافی فلمیں بڑیوز بھی کی ہیں اور بہت سی فلموں میں آپ ایزا ہیرو بھی آئیں مگر ان ساری فلموں میں آپ کو اپنی خود کی کون سی ایسی فلم ہے جو بہت اچھی لگتی ہے ایز ایکٹر اگر میں دیکھوں کہ مجھے وہ کیریکٹر کرنے میں کون سی فلمیں مزا ہے تو وہ پنجاب نہیں جاؤں گی دو دو اور آپ کو پتا ہے نا آپ کی اس کیاریکٹر کی وجہ سے ہمارے کافی سیاست دان آج کل کہہ رہے ہیں میں جیل نہیں جاؤں گا کوئی کہتا ہے میں نیب نہیں جاؤں گا کوئی کہتا ہے کہ میں انگلینٹ سے باپس نہیں آؤں گا کوئی کہتا ہے میں جیل میں علاج نہیں کراؤں گا اور چاچہ نے انہیں سپاہت ہو جائے کہنا میں گھر ہی نہیں جاؤں گا چاچہ نے شکر دے میں شکر بندہ میرا پیا کروں گیا آپ نے کیا کیسے یہ کیاریکٹر دیکھیں آپ ہے کراچی والے اس کی لینگویج اتنی ڈیفکل تھی پنجابی آپ نے اس میں تھوڑا سٹائل میں کراچی میں رہا ہوں میں کراچی میں پیدا ہوں میرے گھر والے لہور سے ہیں میرے فادر لہور سے ہیں میں آپ کو کہوں آپ کو موری لے اور نتھی رہے کا کیسے پتا ہے غلط ہے خیر لیکن پتا ہے پتا تھا پیالواندی والی بات ہے نا وہ پنجاب والا سارا انصر ہے جس کا مسل سمجھ رہی ہو نا یہ مسل نہیں یہ اصل ہے یہ پیدائشی بڑھ رہا ہے کیا بات ہے اچھا اور آپ نے اس فلم اتنی امانداری کے ساتھ ان دونوں لوگیوں کے ساتھ چیٹ کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں وہ خلیل صاحب کا کام تھا خلیل روان کمر صاحب ہے نا دیکھے کام تو ان کا تھا مگر آپ کو بھی تو پریکٹس لے گی ہوگی روز مرا کی چیز دیکھو کتنا تو اچھا ایکٹر ہوں میں کر سکتا میرا کام یہی تھا نا اسی لئے اوارڈ ملا نیلام کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی کلپ اپنی آن اے کرتی ہیں یا کوئی بھی اپنا شوٹ آن اے کرتی ہیں یا کہیں گاڑی میں بھی جاری ہوتی ہیں تو ہر چیز وائرم ہو جاتی ہے why is that اتنی فان فالویگ کیسے مل جاتی آپ کو تینشن کیسے مل جاتی ہے لوگوں کا پیار ہے میں سمجھتی ہوں میں اس معاملے میں بہت لکھی ہوں جو مجھے سپورٹ کرتا میں پیار دیتے ہیں اور جو میری میمز بھی بنتی ہیں تو وہ اتنی پیاری اچھا اور کیوٹ بناتے ہیں نہ کہ میرا مزاق اڑاتے ہیں چاہے تو مزاق بھی اڑا سکتے ہیں لیکن شاید میری نیت ساف ہوتی ہے میری ایسی کوئی تینشن نہیں ہوتی نہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ تو اس لئے کر رہی ہوں کہ میں ہٹ ہو جاؤں گی یا میں وائرل ہو جاؤں گی تو شاید وہ جو میری سوچ ہے وہ مجھے سپورٹ کر جاتی ہے اور تینکیو میں لوگوں کو اچھا آپ نے فرمایا آپ سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں پین چار لوگوں کی نام لے لے کون کون پیار کرتے ہیں بہت ملینز ہیں آپ جائیں تو میرے انسٹیگرام پہ چار کا نام بتا دیتے ہیں ہاں سمجھ گی تھی ویسا وہ اللہ پیار ہے وہ اللہ پیار تو ہیں تو ہم ہیں مگر وہ اللہ پیار ہے گھر والے ہیں تو وہ بہت بڑی بڑی فیملی ہے کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو گھر والا بننا چاہتے ہیں بتا دے نا ایسا تو شاید جو آپ کسی کو ایسے دیکھیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے لیکن میں کسی کو دیکھنے پاریوں ٹائم ہی نہیں ہے آپ کو کسی نے پروپوس کیا جس نے رشتہ پیش کیا پہلے جب میں نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا اب تو ان لڑکوں کی بھی شادیوگر میں بولنا نہیں چاہتے کہ وہ کیا ہے ٹائم ہوا تھا تو ہوا تھا لیکن سب کی اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے کہ کیا سین ہے تو جب پروپوس کرتے تھے آپ کو تو کیا کہتے تھے ہم آپ سے چھوٹی سی شادی کرنا چاہتے ہیں اس سلسل میں حافظ ہوئے جی نہیں کبھی کسی نے ایسے ڈرکلی نہیں بولا کہ لیکن وہ ایک خیال رکھنا سے کیا سکتا ہے تبھی تم بلا کی خوبصورت ہو ہاں نہیں پتے نہیں کیوں پتے نہیں لیکن لوگ شاید مجھ سے تھوڑا سپیس رکھتے ہیں پتے نہیں لیکن ایسا ہے ہاں شاید وہ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو بزی رہتی ہے کبھی سکرپ پڑھ رہا ہے یا فون پر پک ہو رہا ہے لیکن لڑکی ہوں آنکھوں میں آ جاتا ہے پتہ چل بھی جاتا ہے اور دھکے چپے الفاز میں بھی اگر کوئی کہہ دے تو جب تک میرا اپنا دل نہیں ہوگا تو یہ شادی نہیں ہو سکتی آئے آئے میں پنجاب نہیں جاؤں گی کیونکہ بعد سیکول بن رہا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی آئے آئے یہ جو تھکے چھپے لفظ میں لوگ بولتے ہیں تو وہ کون سے لفظ ہوتے ہیں ہمیں لفظ ہی بتا دے کاغذ دے کہ پاگرہ کے لیاں دل ہمیں لفظ ہی بتا دیتا ہے کہ ہم ان تک خود پہنچ جائیں اچھا وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں شادی کرانے کا سوچ رہی ہیں اور مجھے کوئی لڑکی سمجھ میں نہیں آرہی اور میں وہ پھر وہ ساری کالیٹیو بتا دے جو میرے انتر ہوتی ہیں چلے شادی ہو چھوڑے کتنے لوگوں نے کافی کی آفر کی ہے کافی لوگوں جنہ جنہ کوئل کافی دے پیہے ہیں ہاں جن کے پاس کافی کے پیسے ہیں ہاں 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 انترسٹنگ بات یہ بتاتی ہوں میں کبھی کہ ریسٹوران میں گئی بھی ہوں تو دو دفعہ میرے سا ہاں ہاں ایک دن تو میں نے بڑا غصہ کیا میں نے کہا آپ ایسے کیسے لے سکتے ہیں کسی سے مطلب یہ غلط بات اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو کافی کی کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ہی فرٹنیٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو چلو لیٹس میٹ اپ ہم ڈسکس کر لیں گے اس طریقے سے لیکن اسے اچھ مجھے یاد نہیں مجھے کسی نے بولا کہ چلو نیلم کافی پر چلتے ہیں ایسے چھ مجھے یاد نہیں مجھے ڈنر کی بھی آپ کو کسی نو آفر نہیں کیا ہر وقت آفر رہتی ہے میرے واتشاب تو کھولو کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے واتشاب آرہ ہوتے ہیں میسیجز آرہ ہوتے ہیں اور کس لڑکی کو نہیں آتے بات ہی نہیں کہ میں ہوں اس لیے آپ سب کو بھی آتے ہوں مجھے بھی آتے ہیں کن کر تو آئے گا کچھ پیزا کو تو کوئی میسیج نہیں آتا سارا نے بتا کہ انو کھانے تھا نام ہی کھانے مانگ لیا دیکھیں اگر میں اپنے موبائل کا پاسپرٹ نہیں بتا رہی تو اس کا مجھے یہ نہیں ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں آپ کیسے نہیں ہیں کیسے ہیں آپ مجھے بھی آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں مجھے نہیں رکھتی کیا پیزا نو تے میسیج آندا ٹوپ لے کے نیر تین آن چلی یا کہیں بندے کہیں دوانے اپنے لیا ہی تو ٹوپال میں لیا ہوا گا چا چا انشاءاللہ ایسے خوے چھے گھر کے مرے گا تو جس خوے میں پانی نہیں آئے گا بھائی ماں پر رگڑے اس لئے لگیں گے کہ مارجہ ہو گیا Welcome back you're watching your favourite program Tharo Se Kare Baate In Mubarak پیزا اتنی پیاری ہیں آپ آپ کے پیچھے کوئی ڈائے ہارڈ پین لگا روی مطلب ایک بندے نے تو بقاعدہ وہ جو اور یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ جب اپنے ہاتھ پیر کاٹتے ہیں تو لڑکیوں اس سے پتہ نہیں کون سی لڑکیں پریس ہوتی ہوں گی اس نے اپنے ہاتھ کاٹ کے پورا فرحانہ لکھا اور نیچے مقصود بھی لکھا اتنا بڑا اور کلائی کی پکچرز اور وہ بلڈ نکل رہا تھا اور ریل پکچرز اور پھر ویڈیو بھی کیے نہ لگے کہ وہ کوئی سٹک کر رہا ہے یا کچھ ایسا اس نے مجھے اتنا زیادہ حالانکہ فین پیج پر آ رہی تھی پکچرز لیکن کیونکہ وہ میرے مینجرز مجھے دکھاتے ہیں مجھے اتنا برا اس لڑکے لیے لگا اس نے بازو پر لکھا تھا فرحانہ مقصود ہاں جی پورا نام تو آپ نے دوسرے بازو پر لکھے بہی دینا تھا حاصل نہ مقصود کچھ بھی میں کر رہی ہوتی ہوں اس کا میسیج آتا تھا ایک ٹیکس میسیج آتا تھا اور وہ اتنا ایکیوریٹ ہوتا تھا کہ وہ تکہ نہیں ہو سکتا چلیں ایک بار ہو گیا تکہ اس طرح نہیں ہو سکتا مجھے لگتا یہ شالو خان کی فلم پھر وہ آ گیا سامنے ایک دن نزدیک ہی لوگوں کی جانس پڑا ایک آ گیا مطلب میں سٹور سے نکلی تو اس نے یوں کر کے اپنی سپورٹسکار سامنے لگا یہ چھوٹا لڑکا کوئی انیس بیس سال کا میں نے اسے کہا میں تواری باجی ہوں کچھ کرو کچھ اپنی عمر دیکھو کہتے تو کیا ہوا لڑکے ہمیشہ بڑے ہی لگتے ہیں آپ کو نہیں پتہ میں کتنے مہینوں سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں میں نے آپ سے شادی کرنی ہے میں نے کہے اپنے مابب سے پوچھو ایک تو میں مجھے پتے ہیں تمہیں پتے ہیں میں کیا کرتی ہوں اس نے ساری سٹوری اتنا اس نے کیا کہتا اچھا میں آپ کو بچہ لگتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ دو سال بعد میں نے اسے اپنے ہی جم میں دیکھا اس نے اپنی بوڈی اتنی بیلڈ کر لی تھی کہ وہ بوڈی بیلڈر بن گیا کہتا ایک دن پاس سے گزرتے میں نہیں پہچانی کہتا اب تو بچہ نہیں لگتا آپ کرو کی شادی اور مجھے وہ جم چھوڑنا بڑا اور میں اتنی ڈر گئی تھی کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ مطلب آپ کس سے بیچہ چھوڑائیں اس طرح کے آئے دن واقعات ہوتے ہیں شادی سیچویشن کے بعد گانا ہوتا ہے میری زندگی میں شادی بلڈر بن کے میرے جم میں یوں ہی رہنا شادی کر کے انہیں اپنی زندگی نہیں بنای ایک بار تو ایسے ہو کہ کوانسٹ سے میں نکلی تو ایک بندہ بلکل گاڑی کے سامنے کہ گاڑی روکو اور باہر نکلو جب تک پیکچر نہیں دوگی سیلفی نہیں دوگی میں جانے نہیں دوں گا مارنا شروع کر دیا کہ میں تو میں نہیں جانے دوں گا اگر آپ اتنے بندہ بن کے کام نہ کریں آپ تو باہر نہیں نکل سکتے وہ ڈرائیور کے بازی کیا کروں میں نے کہا یہ سپیر سامنے آگے میں نے کہا ہٹ جائے گا ڈر جائے گا وہ کھڑا رہا اور اس کو باقاعدہ جان دینے کے لیے تیار تھا کبھی گاڑی کے آگیا ہاتھ دے دیا کبھی گاڑی کے آگے آگے آپ کبھی کہتے ہو ہاتھ کٹ دو کبھی کہتے ہو اس کو بندہ کو گرا دو یہ اپنے جانت پھڑانے کیلے کریں تو وہ کاتل نہیں پیڑ کر دیتا پچھا ہی کاتل نہیں میں اس کو ڈرا رہی تھی تم اپنے فین کو نہیں گرا رہی ہو زیادہ یہ فین نہیں ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں یہ آپ کو نقصان پوچھا سکتے ہیں درانا ہی سیت ہے تُس ہی میک اپ لائن دے در جاندہ ہو اچھا یہ بہت سارے اکٹرز ہیں ہم نے سنے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے تو ان کا کام ہی کوشش کرنا ہے تو آپ ان کی کوششوں کا کام کیوں کرتی ہیں بھائی دیکھیں اب ایک کسی کی شادی ضروری تو نہیں دو تین تین چار چار شادیاں اور پھر پتا ہوتا ہے کہ افیر ہی سلا رہے ہیں لوگوں کو گصہ بھی تو ہے کہ اتنی شادیاں کروائیں خود کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر ڈیمانڈ کم ہو جائے گی دیمانڈ کم توڑی کرنی ہے میں کسی کوئی دمانڈ پوری کروں تاکہ کسی کا دمانڈ آپ کے ہاتھوں ہو تو کوئی میری دمانڈ پوری کریں مطلب ان کوالیٹیز پر پورا اترے تو میں کہوں گی دمانڈ پوری کریں اید مبارک اید مبارک وہ کون نام تمہیں جانتے نہ مانتے تم ہمارے دوست اور رشتہ دار ضروری نہیں ہوں اید ہوں اید ہوں اچھا جی پا جی اید دی بڑی خوشی کوئی روزہ رکھیا خوشی دل نہ منا خوشی منانی چاہیے خوشیاں دے بان گیا اید ہوں اید ہوں اید ہوں اید ہوں اید ہوں اید ہوں لمدے تا دکار نونو سال تو باتینی آئی ہے بسید تو بڑا خوشی آیا ہے ہر خوشی خوشی نال منا رہا ہے وہ خوشی آیا ہے تو کسی دی شادی ہوئے جننی میں نو خوشی ہوندی کسی نو بھی خوشی نہیں ہوندی کھا دی کسی دی تینو کھا دی خوشی ہونا ہے دیکھو جی شادی کسی دی ہوئے بندنو خوشی ہونا چاہیدہ بندنو جاکے کنا چاہتا ہے یا بھی مزا آگیا مزا آگیا روٹی کھولو روٹی کھولو کانا کونا گاؤ در نکلالی کھال کرو تینو جیڑی گالپوچھی کدو آئیے آب روزے رکھی کے لیے یار یار تو کادلی اس پاس ہے تی آنپو آنٹے ہیں تو لچھے آجے تو آپ دا سکتوں کے نہیں رکھے نہیں میں آلحمدل اللہ سارے رکھے آ تی راکھ توں میں نو کالی دینڈے ہیں اگلین درنہ سلیل کر آتوں تو سی بھی داس دیو کہ کنے رکھے نہیں اے پوچھ رہے نے دیکھو گھل سن باتا کی اللہ تعالیٰ ماف کرنا روزہ میں اکر نہیں دکھیا خوشیاں نے بنانیاں جائی رہی ہیں نا بندر ایڈا بھی نا یار تو سمجھو بندر اید آوے دین خوشن ہو ہوئے خوشیاں بنانا سابتا آکے لیکن اے اید سپیشلی روزے داراستے اندھی ہیں یار تسی خوشی کیوں نہیں بنانا دے کیسا ترہا وڑے پنگوڑے ارگام ہوئے خوشیاں بنانا پاچی یقین کرو میرا ساورا مرگیاں موتھے چلا گیا میں جا کے میں گا روونا روونا خوشیاں بناناو دنیا تو ہر بندے نے جلے جانا ایک رونا لکھا لے خوشیاں بناناو خوشیاں بنانا کھولا آتا خانا پکا رہے سے دے گند ہوتے بندہ سے میں نے کہا پاہی نہ کرو ایجے شوربہ تھوڑا کچھا ہے جیالو کچھے نہیں میں کہا چاٹ دے ہو پاگل ہو گیاں تو خوشیاں پکیاں گلاں نہ کر رہا ہو روٹی کھول تو تری خوشی شویئے تھوندی یہ روٹی کھول دیو روٹی کھول روٹی کھول ڈی چاہی دیو ساہجی میرا سکا تایا مریہ خوشری بلالے خوشری بلالے خوشری ہیں جی نچے نے مریہ تایا اٹھ کے بینا دین لگیا خوشری دلوں نچے نے لگ رہے سے میرا تایا نہیں ہونا دا تایا اور میں کہا تایا دے روز مردے رہن دے خوشیاں مناؤ خوشیاں خوشیاں ساڑا کھان دے پکی بھی نہیں میں پھر بھی کھولو آتی بندہ کامتے جا رہے سے روٹی کھول آتی خوشیاں مناؤ خوشیاں جو جی میری ساسا مری میں ٹو لانے بلالے میری ساسا مری پہیسی اگو دی ایک کاظنا دے کانے جی کئی سون سون پہ بی ٹو لپے زندگی کنے دن آدھی ہے چار دن آدھی تو چار ہزار سال تو کیوں زندہ ٹھیک ہے جب تم مروں گے تو روٹی میں کھلواؤں گی تمہاری خوشی کوئی دے پکی خوشیاں بندیاں دے نالی ہوں تو ہم بھی روٹی کہیں گے نا روٹی کھول دو کہیں گے خوشیاں بندیاں کریں چند اندار کو پہنے بندیاں بندیاں پہنے خاندان سے سب رشتدار مر گئے تو کم مرے گا لو جی میں نو سمجھ آگے جی اس بندے کہ یہ بندہ ایک روزاری رہ دا لیکن خوشیاں سب تو زیادہ مناندہ خوشیاں مناندہ آپ بایدہ داڑی منان کریں گے داڑی نہ منان خوشیاں منان میرے میرے اپیدہ موتے اس طرح لگ گیا اس رہے ہیں وہ شیں گے کہے شیف کر رہے ہیں اس بہنے کہا خوشی منو ایندی خوشی جنیہ میں سمیاں کھا گیا نا اچھا جی تو اللہ یہ کیаю نہیں آئے گا جنیہ دکان تینیسے نکر پیکنے رکھنے گیا جنیہ میں کھا گیا اور جنیا سے میاں کھا دیا جیسے دکان تو میں لگیا ہے انیا پچھے ہودے گودام چے نہیں بچکیں جنیہ میں کھا گیا اس کی بیوی سے نراز ہو جاتی ہے تو بیوی کو نہیں مناتا یہ اس پر خوشیاں مناتا ہے اجرے بچارے ووٹ پاندے نے نارے لاندے نے پوسٹر لاندے نے اور خوشیاں نہیں مناتے اور جڑے ہونا دے وزیر باندے نے اور ہی کنو یہی کہیں جا رہے ہوں دے نے خوشیاں مناو خوشیاں مناو جو بزیر زادہ خوشی مناتا ہے وہ پھر اڈے آ لے جا کے اس کی خوشی نکلتی ہے بے وکوفے لامیے ہمیں اپنی زندگی شعب نہ کر کے خوشنگ کری جا رہے ہیں بہر نکل سڑکاں دے جا خوشیاں منا بے وکوفے بہر نکل وے لی پھر لوکاں خوشی دا موقع ملے سارے کانو بے لی بیٹی ہے اس کا بھی کلے پڑکل کی پیسہ ہے نہ سیویں ہیں ہالے نہیں کوئی مٹھی چیز کوئی چیز دور فیڈا میں ہمیں تاٹھے ٹیمز آیا کرنے ہاں ہماروک شکریوں لگدہ کہ سستے علاکے جی کو ویگن اُلٹھی سارے یہ ٹوٹیاں پچیاں باہر مریض دکھے پہلے میں چلے آجے آجے رکو رکو کہاں جا رہا ہے بہی اسی ایسی جگہ تجابہ گئے چھتے کھانے ہونکے چھتے سیویں آنگیاں کوشیاں مناو کچیاں آجے یہ ہے نام علوم افراد رہی 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 آپ کی بیگم جی جو ہے وہ آپ کی فلمیں دیکھتی ہیں اگر دیکھتی ہیں تو تعریفیں کرتی ہیں تو کس طرح کرتی ہیں دیاتر وہ میری تعریف نہیں کرتی ہے مجھے بہت میری اس کو میں اسکرین پہ اتنا اچھا نہیں لگتا اکثر مجھے کہتی ہے کہ اتنا بڑا تربوز جتنا مو لے کے تو مارے ہاں ہاں سیریس کی ایسے مجھے اس بات میں بہت دکھ ہوا ہے مجھے اور نیلم کو فون کر لیا گیا مجھے نہیں تعریفیں گیا نہیں لیکن سمینہ جیز رہا ہے نہیں لیکن بتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا کہ جب آپ کسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کی غلطیاں نظر آتی وہ کہ وہ ہمیشہ چاہتی وہ یہی دیکھنا چاہتی ہے مجھے کہ ہمیشہ بہتر لگوں اور لوگ مجھے پسند کرتے رہیں ایسے ہی ہے تو وہ مجھے ٹائٹ رکھنے کے لئے کہتی رہتی ہے کہ ڈائٹ کرو کھانا زیادہ نہ کھاؤ ایک سوال میرا بنتا ہے جو بھی ہے یار بیوی تو ہے سمجھ گئی یہ کہیں نہیں جاتا کوئی جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہی آیا لیکن آپ کے سامنے ہیں میری شادی کو بائیس سال ہوگی میرے سامنے کہا میں تو اس وقت چوٹی تھی کی تو سہی نا میں تو لیٹ آئی تھی اس وقت پشتا رہی تھی کہ میں کیوں انٹسری میں لیٹ آئی میرے کال سے سولہ سترہ سال کی تھی سترہ اور بائی چھٹے پریں ہاں سترہ بائی سوگاوں بسم اللہ وہ آپ میں یہ آپ صحیح صاحب دہتا میں نے کچھ سا ہی باؤ دے وہ کہا لہا میری بیوی یو نا میں نے انہوں نے دیکھ دی جنہ اے نا دیکھ دیا ہے وہاں دیکھ تصویر ہی لے لہا ہے تصویر نہیں لے لہنی ہے ساری زندگی باستے لے نا میں ٹی بی دہتا میں نے لگتا ساڑھے کاری آگئے نا وہاں لگ رہا ہی مابی رہا ہم دے نا ماشالا مہینو صحیح صاحب آل دیکھ لہا کیا آپ آتا ہے نا ہاں پرانے فنکار ہندے سی بہ 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 ہاں ویدمراد صاحب ہندے سی جتو شوٹنگ خدم کر کے ہندے سی کڑیاں چوم چوم کے کار لال کر دندیا سی ہاں جی ہم آئیوں صاحب جتو شوٹنگ خدم کر کے کار ہندے آنے گڑی نو کڑیاں چنی ٹا پا جندیاں آشالا ہاں ہاں تھی حوث دے بے خلا بے خلای ہاں دے چڑیاں ہندیاں ڈڈ دیاں ڈڈ دیاں ڈڈ دیاں treadیاں ڈڈ میں بھیٹر جا پلے پائے آاں آخر چاچ سا مو دے خلا بے خلا دے خلا دے خلا دو کہہ ڈڈہ 원 تے چا ہند نہ آہا دو کہہ ڈڈ دے خلا نیوں بولڈ Amerika اسے چا Desktop موکتے لاندھے전ے اور ایکس طے لاتی آنفرہ کے بعدڑے سونے پرونے بیٹھے یا مرکات میں یہ کیا کہنے صافت سے بھی بیٹھے یا ملکہ ہو تو پلسلے کو مار خالی کیوں؟ پلسلے نے ڈالا کھڑا کیتا ان میں جانے کے بعد یا شاہلوں پوریدیا سواریاں باتیاں کہا پہے کہا پلسلے ایک بان شاہی؟ چاہچیا بھی بڑا خوشن فی بھی بام تو مکھو یا پھر بات گیا اوٹھ کے کہندہ ہوئے یہ کیا بات میزی ہے کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے گاڑی میں گانا کرتی ہے وہ کس لیے تاکہ لوگ کہیں ڈانس نہ جانے گاڑی ٹیڈی گاڑی میں گانا اس لیے کیا ہے ہو سکتا کارٹی جگہ نہ ہو پھٹے مو تیرے پھٹے موڈ فرحانہ محسوس صاحب دیکھ لو میں کیا کیا بات ہے ماشاءاللہ ہر کل کہا کے کر دینے وہ کیوں کارچ روٹی بھی سریلے طریقے نہ مگ دینے مجھے پوک لگی مجھے پیار سے مانیوں صحیح صاحب ماشاءاللہ ایڈی بڑی فلم میں ندھی کاویاب ہوئی میں پنجاب نہیں جاؤں گی میں ندھی میں فلم دیکھڑ باستے کیا تیرے دائی لگ بڑا مشہور سی کیڑا ہلپ می دردانا ہلپ دیکھتے باہر نکڑا میری جے مکٹی گئی ہو کیوں میں سارے لوکانو کہندہ پھرا ہلپ می فترانا ہلپ می فترانا میں کیا پندہ ہاں چاچا تے رہے ہاں جراب پاکتے بینکل اٹھن جلا گیا دے رہے اوٹھے جا کے بھی ہوش ہو گیا اچھا ہوش تو بھائی تے اٹھے کہندہ جراب میں اپنی پایا ہے اوہ مارر می آپ کو اپنی دنیوں نے بادے لگائیں آپ بھی میرے طرف سے بلکہ آپ کی طرف سے میں کہہ دیتی ہوں ان کو بھی دیکھ لیں وہ خاص طور پر جلال شڑ والا ہے وہ ایسے جسے سوئی کے پیچھے لٹکا ہوا دھاگا مار ری مار ری کٹھا آپ نے پشانی ہے نہیں اے آی جو یہ دو سوی جمیرکا دائی پلے خان دی رہی اوہ مارر می مار ری اب آپ اسید پر اپنی فلم کے علاوہ کیا اناؤنس کرنے لگی ہے کب شادی کریں گی جیسے لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں تیزی سے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کی سام سے بند ہو چکی ہوں گے فلحال تو شادی کا ہے کوئی پلان نہیں ہے کام پہ اتنا فوکسڈ ہے اور میں پھر لوگوں کی دس ڈمانڈ بھی آ جاتی ہیں رہتے ہم اسی معاشر میں ہم نے دیکھا ہم سیکھ رہے ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہوں دنیا کو کیا سین بنتا ہے کیس طرح سے ہوتا ہے وہ یہ ideal کس طرح کا لڑکا ہوتا آپ سے شادی کریں گی تو میں پہنچے پاہے ہونا اسی کو آڑا پھڑے ہوئے پاڑتے گاندا ہوئے گانا نہیں ideal شاہ ideal میرا خیال ہے صرف بات ہی رہتی ہیں practical ہو number one number one practical ایک quality اچھا ہاتھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی quality practical ہو اور ایسا بندہ ہو جس سے اللہ کا ڈر ہو اللہ محمد اللہ کو ڈرنا چاہید ہے پاہ ہر وقت بالکل اور اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہے اے امی جی میں تاڑھے بگیر کریں امی جی اوہ مرے کمیٹی آلے دے کام میرے دے نا پاہ اور کونسی qualities ہے بس ایک میرا خیال ہے لیکن یہ بھی بہت important ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھے مجھے اس نیلم جیسے جو میں ہوں بہائینڈ دے کامرا وہ ہی دیکھ کے وہ ہی سمجھ کے میری خوبیوں کو خامیوں کو accept کرے نہ کہ وہ ہی دکھے کہ اوہ تو آرٹسٹ ہے یا وہ سٹار ہے یا ہروین ہے چلے 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 بلکل بس بہت ہو گیا کیا 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 آپ گھر کا کام کرو سٹی 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 پیار سے بولیں اور پہلے اپنا سیر تو ہوگا سا لوٹی ارگا ہوگی مللب جی پلیس آپ کیا ملے کے آگے اتنی اچھی لگتی جتنی آپ کچن میں اچھی لگتی ہیں تو تو توہ ہی کٹ لیا بہت ہو گیا کیا 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 کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں بچارے پڑے وے گھرے وے جو اپنی ماس مجھا کرتے ہیں پریکٹی کرل بھی ہے ٹھیک ہے اللہ سے بھی درتے ہیں اور آپ کو کچھن میں بہت خوشحال لگیں گے تو یہیی قولتیز آپ کو چاہیئے نا ملی؟ خالی کہ اب اتنا بڑا فیصلہ اتنے سٹوڈیو میں ہے میرا خالی یہ مشکل بات ہے تو پھر کیا کریں کسی فری ٹائم پہ آپ کے گھر پہ آجائیں بلکہ آج ہی ساتھ چلتے ہیں ایت کا دن ہے میرے گھر پہ آپ سب لوگ کھانا کھائیں مجھے بہت خوشی ہوگی واہ 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 اور آج کے دن گھلیوں کو کھانا کھلانا بہت سواب ساتھ یہ ہمائی دعا ہے جس کے ساتھ بھی آپ کی شادی ہو آپ بہت خوشحال زندگی گزاریں اور ہم بائیس سال کے بعد آپ اسی طرح انٹیویو کر رہے ہوں جیسے آج ہمائیو جی کا کر رہے ہیں اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے اید کا دن ہے گلے آج اید کا دن ہے دیکھو ہم یہ بتانے کے لیے آج آج کوئی سیاسی بات دی ہوگی آ بلکل آج جیسے ہی صرف ہستا آنا ہساں آگے تا کامڈی کر آنگے 10-15 سال نہ دی جو اینا تیجو اینا آج جو ادھا بتلا دی اینا ہے کہہ خان سال او جی یہ ساٹھے سوفیاں کپڑا بچے دی کرتا بنا لیا جی آج چاچا یہی بچت ہوتی ہے بچتی تو بچتی تو کر رہا ہوں میں اینار کے لئے گیا اس یہ سٹیچو دے ہوتے پایا اس یہ درو دروے کے دلا کے لہندا انہیں دردی میں رکھے ہیں انہیں صرف ایک انگلاری رکھے ہیں کسی کو لگے کرتا لہندا وہ انہوں ہر ہفتے نماران کروالے ہیں اور جو آتے کے ساتھ ہی تم لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی صرف کومیڈی ہوگی تو اتنے سالوں سے جو سیاست میں تم لوگ کر رہے ہو وہ بھی تو کومیڈی ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں اے ہوجی یہ پہنگیاں کر لیاں مچھر پلاکیاں میں بھڑتی ہیں کیا سے اے ہوجی بندہ ہی گڑھی باندھو اہوہ دہ ناں گلان کر رہا ہوں دا آج جتہ نو کی بماری پہ گئی اے دیو سونا لاؤ بندہ باندھو اہوہ دہ گڑھی نال گلان کر رہا ہوں دہ اے ہوجی بندہ دہی لینڈ جاوے دکان باندھو اہوہ دکان آل وےخ کے کہنا ہوں دا اگے کدھی نہیں باندھو اہوہ اے ہوجی بندہ ناں شیسے چاپنے آپ نو وےخ کے کہہ رہے ہوں دا اے شرمندہ یا بندہ پہلوں بھی کتے دیکھے اور اے ہوجی بندہ نو شیسہ وےخ کے کہہ رہے ہوں دا یار اے بندہ پہلے بھی کتے شرمندہ وےخ کے بھلے نے نو کچھ نہیں کہنا کار جاکے شیسہ پان دے اے ہوجی بندہ چاہ پہن جاوے ناں جیڑے پھٹے دے پہن دا انہوں بھی گل کر دن دا تو ونگا ہی رہنا ہے اور یہ ہو جا بندہ پھٹا پینڈ جائے نا جو سے کھل کر دن دا چاہ بھنگی رہا نہیں ہے اے ہر گل پھٹھی کر دا ہے اے دے کارے چھوٹا جا بلی دا بچہ سی اے دے بچے نو و نوندرہ مار دا سی اے دی بڑی نے کیا بلی دا بچہ کے دے دور چھڑے آ اے بچے اپنے نو دور چھڑے آیا دے بلی کاری سی اے دی بڑی نے پچھے آیا کی کی تا کہتا ہیں یہ بچہ نوندر difficulty seen محفوظ رہ گا چھھلے سانگ آڑا نو اے کے کہہ رہی اسی روز برش کر دا ہے اے چھلے برش نو ا کے کہہ رہی اسی روز سی آڑے کر دا ہے کل موٹر سیکل ہی کاند لگیں میں آرتی اے در مو کار کے چلا رہی اسی آج lider گاند لگ اور اس کی سن لو ايی نے کاند موٹر سیکل ہیمار تھی سامنے مو کار کے چلا رہی اسی تیری کان سے ہا چھڑی موٹر سیکل جب آج دی یوں پائی یہ بچی خال بہت کردہ ہے یہ ٹرین چلاؤں دا سی تینے نا ٹرین کمادان جوار دی اچھا انہاں نے کہا تو ٹرین کمادان جوار دی کہنے بندہ تھلے ہوں لگا سی کہنے تو بندہ تھلے دے دنہا کہنے تو کمادان لگا سی اور اس کو سن لو یہ بھی ایک بندہ جران دا سی تیری بندے نو چین نا تے پیٹل پو آتے نہیں وہ بندے آج دے در حدگی وہ بندہ جوانا کچھا تُو آ مار دائی سی تو پا تو سن لو وہ صرف اے ترین بچانے لی بندہ کمادان جوار دیتا ایل اور انہاں گیا کمادان کیوں واڈی کہنے بندہ تھلے ٹرین آر لگی سی اور نے کہا تو ٹرین تھلے دے دیندہ کہنے تھے ٹرین کمادان لگی سی تو بیچ در حرابک لو جا گلی دے وچوڈیا انہاں نے کھڑے آسی پاامپلاان لگی اچھا یہ ننگیاں اتھون دی کہ ان دا اویہ جان کوئی بندہ دیکھ گیا تھا کہیں دن آل ساری میٹیوے چپا تھا ہوج جس لو انہیں پامپکٹی ایسی طویا دانلی یار اچھا 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 اہ میرے شرچ مارتے یار اے مردہ کھا ہے نو کھڑ دے میں گھوٹبال تا بڑھا دکھ لاری اسی نوں گول آپ نے یہ لی کر لے میں اطرم بھی کر دا کہ ان دا ترن نہیں دندے ہو جس تو سن لو اے کھلاڑیاں دا فوٹبال سی نو گول دوسرے ہل کر دیتے او نا کیا تو آپ نے ہل کیوں نہیں کر دا کہ اندھا آپ نے کرن نہیں دندے یہ دے کارک مہمان آیا انہوں ٹرین تے چڑھاؤن گیا ہے تھوڑی دیر باہد نو بندہ آس رہے ہیں کیوں؟ اوہ تھکھ لوتا آپ چڑ گیا ٹرین تے اوہ ہیوی نونسٹاپ سیدھا کراچیوں واپس آیا یہاں پچھے نو ہماری طرف سے اہلے وطن کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک اور ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت جیل مبارک اور خان صاحب آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مہنائی مبارک اے اکانومی کا بلاحال مبارک دولر کی ان کی اڑان مبارک ایک سو اٹھر پہ لیٹر پٹرول مبارک اس کا ولی نہیں ہوں میں تمہیں عید مبارک ہوں میں تمہیں شادی مبارک ہوں گا اوہ میری تے سون جا کتے جا چلیں کچھ منفلد خبریں سنتے ہیں نرمہ سے امریکہ میں چور پورے گھر کا صفایہ کرنے کی بجائے صفائی ہی کر گیا مالک واپس آیا تو ہر چیز چمک رہی تھی کیا بات اے نا کچھ اڑا مالک سی نا کچھ اچھا ٹیپ سی گریب آدمی کارج گاندی پیاسی شہ کوئی نہیں سی پھلی چور نے کیا یار چلو دی صفائی ہی کر دیو شہ رہی چور نہیں چھوڑنی لگا لگا کارجو آئی سی میرا خیال ایک صفائی کرنا بندہ سی چور بان گیا جس لئے چوری کرنا سے کار گیا گاند بے کے نو دا جسم ٹوٹن لگ گیا کہ یا ریکی ہو اے نا کس کام بسا انہوں نے کہا پہلے صفائی کرو باچ بے کھان گے اے دوری مون اے نو بیگم کھوے نا کار دی صفائی کر اے فریج دی صفائی کر دیں دے دوری مون دے دو سوی تین چاہ دکیت سان اچھا سارا نے بیٹھ کے فیسلا کیتا ہے کدھرے جاگی نا ڈکیتی کریے سارا نے بیٹھ کے فیسلا کیتا ہے بھی رادنگاندہ ٹھیک ہے تے انہوں نے کہا سویرے اس بینک دا صفائی کر دینا تے گاند نہیں لیا گیا چاڑو لیا گیا تے گاند نہیں لیا گیا چاڑو لیا گیا مینجر نے کہہ رہا تا رہا پیار چوکنا پاہندرہ تھوڑا گیا اے جس لئے صفائی کر کے جاؤں میکسکو سیٹی کے لوگ ڈکیتی کے دوران ڈاکووں کو دینے کے لیے جالی فون کھریدنے لگے اے یہ کر گیا موبائل دو تے بندہ پڑا بڑھ دیتا تے کار گیا دے کو چھائل چھائی ہے چھائی ہے چھائی ہے چھائی ہے چھائی ہے چھائی ہے اے دہرے مہر میں بھی ڈاکو پہ گیا انہوں نے موبائل منگیا نہیں انہیں کڑ کے دیتا انہوں نے کہا ماما سل کڑ ساتھ کال ڈکیت میں چھائی ہے دو نمبر آنے لگ پہنے اے تھوڑے دن پہلے ایک بندہ نے ایک کر کے کہنے آگیا کیا چل بے موبائل دے تے انہوں نے بیکھیا کہ دو ہمیں یاد خالی نے کہا کچھ دکھا تو سہی انہوں نے ایک کر کے پاسٹول کا دیکھنے ہاں اب لو میں کہتے ہیں کہ کیوں کی تا کار جا کھائی ہے کہا ہے اہمین ہے نا ساتھ نوں کو چونہ ہی لیا جائے پاسٹول ہو بے نا تے پھر باد ہے چھائی ہے دوریمان بھی کسی تے کار اس نے ڈاکا مارن چلا گیا تے پاسٹول کارپول گیا تے انہوں نے جا کے تا دیکھو جب پاسٹول کارپول آئے تے تا ڈی میر بنی میں انہوں نے لوٹ لیاں دے پاسٹول میں تا نکال بخوا دیاں گا انہوں نے کہا یار شریف آدمی ہے سچا ہی ہوئے گا انہوں نے بھی چوری کرن دیتے ہیں دوڑے دن پہ پاسٹول دہان گیا سدھ آدمی نا انہوں نے پلس بائی سی لے گے لڑتی نے میرا دل توڑا ہے سر پھرا آشک مقدمے کے لیے تھانے جا پھونے جیسے دیکھو یار تالہ توڑن دا بھی کیس ہے گا لوکان دا گیر توڑن دا بھی کیس ہے گا دل توڑن دا بھی یقینل کیس ہونا چاہیے ہار بندہ جڑا گزل گاندہ سے دا تھانے جائے نا اور ایسے چو بھی اگے گھلا آمالی صاحب ہون جی دا دل ٹوٹ جائے جی دی گال مک جائے جی نو چوٹ لگے ہو جائے اگر کو پھول ساڑا کھوے اگر کو پھول ساڑا کھوے آیا کھا دل ٹھانے آیا دل ٹوٹ ہون دے ہونڈا تے سب تو زیادہ میرا دے پرچے ہونڈا کیوں؟ لیکن پرچے ہونڈا میرا نو پانسیاں ہو جنہا دل ٹوٹے نے دل ٹوٹے نے لیکن یار نے میری گال غلط ہے کیوں؟ دل ٹوٹے دی میرے خالے میں میکال جاننا مہت تھانے کیوں؟ پرچا کرنا میں نیل ملیتا روم نے دل ٹوٹے چاچا میرا مشورہ مانو جو تمہاری عمر ہے جیسا تمہارا مو ہے نا چاچا اے اپنا دل نہ تڑواؤ نیلم سے اپنا مو تڑواؤ چاچے نے پرچا کرواتا لوکاں تے ہو کیوں؟ حجوم تے ہوتے سبا تا لیا کہ شام تاک میں سگنل تے کھلو تا رہے کس نے کرپیانے دیتا میرا دیو کا سگنل تے اید کا موقع ہے اور ہمارے پاسٹو پر سٹار بیٹھی ہیں ماشااللہ سے نیلم مونیر جی بیٹھی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خوبصورت پرفارمنس نہ ہو یہاں پر واہ پشھلی اید پر جب نیلم آئی تھی تو انہیں ایک پرفارمنس کی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تو میں چاہیتی اس اید پر بھی کوئی ایسی پرفارمنس ہو کوئی ایسی چیز ہو جو پھر سے وائرل ہو اب بلکل ہو سکتا ہے لیکن تب میرے سے سخافت تھے تو آج کون ہوگا کون آنا چاہے گا نسیم آپ آئیں گے نسیم خوٹا خوٹ جانس نسیم خود ہی آ جائیں گے تو نسیم بھائی آپ ہاتھ پکڑتے والے کے آئیے نا مجھے شرم آتی ماہ رہا ہوں کیونکہ نسیم کے اندر بھی ایک نیلم ہے نسیم بھی کھلے شکریہ نسیم بھی کھلے شکریہ نسیم کے اندر چاہتی نیلم میں نہ کٹ کے کسی مہنگ اٹھی بنا لے نہیں آپ سب کی تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ فیضہ آپ کا بھی بہت شکریہ جینن کا شکریہ آپ سب کو شکریہ اتنی مزے مزے کی باتیں وہ آف سکرین سے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ہر ساتھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمائیوں سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی نیلم سے تو ایسے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے ویسے فون یا فیس بک پر باتشیت ہوتی رہتی تھی اور ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اسی بہانے آپ سے ہو جاتی ہیں بہنے تو ٹکٹ لے کے جا کے ان کو دیکھنا پڑتا ہے وہ بھی برخے میں بیٹھ گئے آج گل تو یہ اور بھی بڑی بڑی جگہ پہ چھائے پہ ہیں ٹک ٹک پہ ویڈیوز کے ملین فانس ہیں بھئی کوئی شکریہ یا پھر کہیں ویڈیو میں لڈو کھلتے پہ پکڑا جاتے ہیں لڈو لڈو بھی نہیں کہنی آتی مستن ہوں موسیقی